تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کچھ لوگ کچھ دو کا سٹیٹلمنٹ کر کے امریکہ سے افغانستان پیس ٹاک کے بدلے میں کشمیر ایشو پر جو ہے کچھ لینے کی یا کچھ دینے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے اپنے کارڈز اگر وہ رائٹ فارم میں پلے کرے دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ ہے اور بار بار یہ ڈیپلومیسی کا حصہ ہوتا ہے کہ بار بار اپنے موقف کو دنیا کے سامنے ہیمر کرنا ان کو اپنے موقف کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ ان کے دمال میں یہ بات بیٹھ چاہے بیسیکلی پرائم منسٹر صاحب کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپلومیٹیکلی جو یہ کنوے کرنا چاہ رہے تھے وہ امریکنز کو یہ کنوے کرنا چاہے تھے کہ ہم اگر آپ ایران کے خلاف کسی قسم کا یا اس خطے میں کوئی بھی ایڈونچر کریں گے تو ہم پیس کے ساتھ تو چلنے کے لیے تیار ہیں ممن کے ساتھ تو چلنے کے لیے تیار ہیں لیکن آج کے بعد پاکستان کسی کی جنگ نہیں لڑے گا کسی کی جنگ میں قرائدار بندوق کا قردار ادا نہیں کرے گا بگوز اس کا آل ریڈی ہم نے سوویت یونین کے کیس میں اگران بار میں بہت بڑا کھمیازہ بھگتا اور ہماری سوسائٹی ایک اکشیمیزم کی طرف گئی پھر نائن الیون کے بعد ہم نے جو اتنی جانوں کا کھمیازہ بھگتا اور اس کے علاوہ جو اربوں ڈالرز ہماری ایکانومی آج تک اس سے ریکووری نہیں کر پائے تو یہ ایک دو پرائیم نیستر صاحب کا فوکس یہ ہے کہ جی اس کے بعد ہم we will stand with peace but not with war کوئی بھی اگر war کے ایڈونسے کی طرف جائے گا دنیا میں تو پاکستان اس کے ساتھ سائیڈ نہیں کرے گا تو امریکہ has been given a very clear signal دوسری بات ہے کشمیر کے حوالے